موبائل سننے کا بھیانک انجام دو کروڑ تاوان کے خواہشمنٹ اگواکاروں سے پولیس کا مبینہ مقابلہ گلشن راوی سے اگواہ ہونے والا گیارہ سالہ ابو بکھر باسیاب اگواہ کار ڈاکے کے بھیس میں حافظ شہزان کے گھر آئے ابو بکھر کے باہر آنے پر اسے اگواہ کر کے لے گئے پولیس اہل خانہ نے تاوان کا مطالبہ تسلیم کر کے ملزیموں کو گھر بھلا لیا رات دو بجے اگواہ کاروں کے آنے پر پولیس سے آمنہ سامنا ہو گیا پنجاب یونیورسٹی میں طلابہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تنازے میں ملوث ایک طالب علم اور گارڈ کو موطل کر دیا سیکیورٹی گارڈ کی پانچ دن کی تنخواہ بھی کٹ لی گئی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی کان گوونر پنجاب چوہدری سرور نے واقعہ کا نوٹس لیا تھا واسطہ احلکار بن کر لوگوں سے پانی کے بل وصول کرنے والا گروہ کی رفتار ملزیمان گل با گارڈن ٹاؤن اور زہور الہی روٹ پر کاروائیاں کرتے تھے گروہ نے ایمین ایز اور ایم پی ایس کو بھی نوٹا مقدمہ درد ڈائریکٹر ایڈمین واسطہ مشتاق احمد دوانا کی پریس کانفرنس ٹرک ڈرائیوروں کے ناجائز اعلان ٹول ٹیکس میں اضافہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا یکم نومبر سے احتجاج کا اعلان لوہر کے داخلی اور قارجی راستے بند کرنے کی دھمکی مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو مکمل ہرطال کریں گے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کی پریس کانفرنس انسانی صحت سے کھلوات کرنے والے باسنائے عوام کو زہر بیسنے والوں کو پنجاب فورٹ آثورٹی نے نکیل ڈال دی مرگی کی باقیات سے دیل بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آنتوں اور دیگر آلائشوں کو اُبالنے والے ایف آئی اے کا سبزازار میں دو فوڈ فیکٹریوں پر چھاپا گیس سوری پکڑ لی فوڈ فیکٹریوں میں بیکری مسنوات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی مہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی سردی سے پہلے ہی گیس چھوٹی پر چلی گئی گرینڈ ڈاؤن، میاچوک کے علاقے میں سوئی گیس کی لوڈ چیرنگ کا سلسلہ جاری گھروں کے چولھے تھنڈے ہونے پر مکین سڑکوں پر نکال آئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ گیس دو گیس دو قیرارے تجاوزاد کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بھتہ وصولی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آ گئے انٹرنیشنل مارکٹ مارل ٹاؤن ایکسٹینشن کے کاروباری افراد سرافہ احتجاج ایل ڈیہ حکام کلین اینڈ گرین کے نام پر بلیک میل کر کے پیسے بٹو رہے ہیں وزیرعالہ نوٹس لیں مظاہرین کا مطالبہ عوام کے لیے کھلی کے چہری کا احتمال شکایات سننے آئے نہ حکام مانگا پائی پاس پر ایس پی صادر کی کھلی کے چہری سائلین راہ تک تے رہ گئے مگر ایس پی صادر موہ سفر نہ آئے شہری مایوز گھروں کو لوٹ گئے عوام کے لیے کھلی کے چہری کا احتمال شکایات سننے آئے نہ حکام مانگا پائی پاس پر ایس پی صادر کی کھلی کے چہری سائلین راہ تک تے رہ گئے مگر ایس پی صادر موہ سفر نہ آئے شہری مایوز گھروں کو لوٹ گئے اپوزیشن کی ادم موجود کی میں پنجاب اسملی نے آئندہ مالی ساتھ کا بجٹ منصور کر لیا اپوزیشن کی بائی کارٹ کے بائیس کا ٹوٹی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگری نہیں حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا نجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکھنے نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب اسمان کا عوام میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو باہ کی تنخواہ بطور بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری اور اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن بھی نمودار حکومت کے خلاف نارے بازی سپیکر کے خلاف اسمبلی سے باہر گفتگو سپیکر کا فرض ہے کہ فریقین کو سن کر فیصلہ کریں رانہ محمد اقبال سپیکر نے سارے کیس میں جانبداری کا مظاہرہ کیا ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے موطل چہرکان کو بحال کر دیا نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ارائی کے لیے قائم کمیٹی اثر نو تشکیل دینے کا مطالبہ نون لیگ یاراکین کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط اپوزیشن کو اعتماق میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کی بھی نمانتگی نہیں خط کمت پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانبداری قوم کرسانے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیراعظم دھاندلی کی پیداوار ہیں بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے احتساب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہوں ہمیں گرفتاریوں سے نہ دھرائیں سپیکر چوتری پرویز الہی کی حمزہ شہباز پر کڑی تنکین بولے حمزہ شہباز زدی بچہ ہے زد کرتا ہے تو کرنے دیں سینئر عراقین ایساملی آئیں سپیکر اور وزیراعظم کے انتقاب پر ہنگام آرائی کی گئی چوتھی بار ہنگام آرائی اور تشدد کرنے پر لیگی عراقین کو موت تنکیا لٹمار اسوسییشن کو کوئی این آر او نہیں ملے گا کوئی کنٹینر پر چڑھے یا کھمبے پر سب کا احتساب ہوگا اپوزیشن کا نہیں باپ بیٹا اسوسییشن کا احتجاج ہے میری نصیت پر حمزہ شہباز چار بجے کے بجائے تین بجے اساملی آنے لگے سبائی وزیر اطلاق پیاز الحسن چوہان کی اپوزیشن پر تنکین بولے مولانا فضل رحمان لٹمار اسوسییشن کے کنوینئر ہے پیسے کمائے کوئی کام کرے کوئی شہر کی آہاں مورل سہراؤں پر ملوے کے پہاڑ لگ گئے اٹھائیس مقامات پر بیس ہزار ٹن تامیراتی ملوہ موجود ہونے کا انکشا سفائی کمپنی نے ہاتھ اٹھا لیا ملوہ کودے کے زمرے میں نہیں آتا ملوہ اٹھوانا ہے تو پیسے دیے جائیں ایم ڈی لہور ویسٹ مینجمنٹ نے سینئر وزیر بلدیات کو ریپورٹ بھیجوا تھی موسم بدلتے ہی ڈینگی نے وار کرنا شروع کر دیئے شہر میں ڈینگی کا پہلا کیس سامنے آ گیا سویسز ہسپتال میں زیر علاج مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق محمد ارشاد نامی شہری چونگی عمر صدو کا رہائشی ہے ہائی کورٹ سے دس روز کی حفاظتی زمانت منظور ہونے کا یہ معاملہ نواز شریف کے دعوات کیپٹن ریٹائٹ سبتر نے عدالت میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرا دیے ہائی کورٹ میں مال روڈ پر تجابزات کو ختم کرنے اور تاریخی امارتوں کی بحالی کا کیس جسٹس علی اکبر قریشی نے چوبیس گھنٹے میں مال روڈ پر دکانوں کے آگے سے تجابزات ختم کرنے کا حکم دے دیا سکول، کالجیز اور یونیورسٹیز میں سگرٹ کی فروت مممو اور قرار لاہور ہائی کورٹ نے اجساسا کو بھی دورانے ڈیوٹی سگرٹ نوشی سے روک دیا جسٹس علی اکبر قریشی کا خلاف فرسی کرنے والے کیفے کے خلاف سخت کاربائی کا حکم سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور کیمپس سے متعلق کیس سابق وائز چانسلر محمد اکرم سمیچ ملزمان احتساب عدالت میں پیش لٹی اے سٹی ہاؤسنگ سکین میں مبینہ کرپشن آہا چیما کے خلاف گھیرہ مسیح تنگ کرپشن کے سواہر اکٹھے کرنے کے لیے لٹی اے اور ہاؤسنگ افسران نیب آفیس طلب احتساب عدالت کا آہا چیما کی ہمشیرہ سادیا منصور کا فریز اکاؤنٹ کھولنے کا حکم لیسکو کی غفلت بجلی کے لٹکتے تار موت کے جال بن گئے مصطفیہ ٹاؤن میں چاوال سالہ مزدور کرنٹ لگنے سے جانبہب رمضان پلسٹر کا کام کر رہا تھا کتاروں سے چھو گیا بینک جانے کی فکر نہ کتاروں میں لگنے کا جنجر شہری اب گھر بیٹھے آن لائن پروپٹی ٹیکس جوا کروائیں میک میک سائز نے ای ریپورٹنگ سسٹم مطارف کروا دیا عواری ہوتیل میں افتتاحی تقریب صبح وزیر ایک سائز حافظ ممتاد احمد کہتے ہیں وزیراسن کی سور اوزہ پلان کے تحت آبام کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی دنیا کو گلوبل ویلج میں بدلنے والی جدید ٹیکنالوجی وقت کی اہم ضرورت گورمنٹ کالیج آف سائنس باہدت روٹ میں کمپیوٹر لیپ کی افتتاحی تقریب صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرپراز کی خصوصی شرکت بولیں قوم تعلیم سے ہی آگے جاتی ہیں اسادزہ کی کمی کو فوری پورا کیا جائے گا الحمبرہ آج کاؤنسل میں قطعاتی کے فنپاروں کی نمائش پیار آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا بھر پور اظہار اسماع مبارک پر مبنی دلکرس فنپار سب کی طبعہ چوکہ برکس بن گئے حضرت داتا گنج بکش کے عوش مبارک کی تیاریاں جاری ہیں تین روزہ تقریبات کا آغاز اٹھائیس اکتوبر کو ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب رسم چادر پوشی سے افتتاح کریں گے داتا دربار کمپلیکس اور جامع مسجد کی تزین و آرائش کا کام مکمل زائرین کی سہولت کے لیے بھی وسیع انتظامات اور نیشنل ومن فوٹبال چیمپینشپ پاکستان آرمی کی ٹیم نے واپتہ کو شخص دے کر فائنل جیت لیا آرمی کی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد واپتہ ٹیم کو پنیلٹی کیکس پر شخص دی چیف جسٹس میاں ساکھ بن ساکھ کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے